بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم ریزن نمبر تھری جو تھی اوور کانفیڈنس اوور کانفیڈنس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے وائی بائیز فیل ان کالیج کے اندر لیکن وہ ریزن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی بات ہماری یہاں پہ رکھی تھی کہ بچہ اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ انحسار کر لیتا ہے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ اور ٹرسٹ کر لیتا ہے جو کہ اس کی ناکامی کی وجہ بنتا ہے وہیں سے ہم نے بات کو آگے سٹارٹ کرنا ہے یہ اس کی تیزی کی وجہ سے ہے اس کی چلاکی اور قویقنیس کی وجہ سے بچہ کالیج کی آفر کی ہوئی اپرچونیٹی کو اویل نہیں کر پاتا اور ناکام ہو جاتا ہے the cure of this sort of thing is again not easy to is not easy for it involves easy to uproot for it involves an entire change of attitude and forming of a completely new set of habits ہوتا کیا ہے بٹے کہ یہ جو ریزن ہے اس کا جو علاج ہے کیوں اس کو ختم کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ سکول سے بچہ جب کالیج کے اندر آتا ہے تو ایک new completely set of habits develop کرنی ہوتی ہے اب وہاں پہ ہم بچے کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں بچے کے اندر جو problems ہیں یہ over confidence کا جو problem آ رہا ہے ضرور سے زیادہ جو اپنے پر trust کر رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹے ہم اس چیز کو point out تو کر سکتے ہیں بتا تو سکتے ہیں لیکن اس چیز کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے بچے کا کام ہے no one can do this but the boy himself کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا but the boy himself ماں سواہ اس کے کہ وہ لڑکا خود اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے بچے کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں کالیج کے اندر آ کے سلیبس زیادہ ہے سکول کا سلیبس تھوڑا تھا جیسے جیسے level up ہوتا جاتا ہے چیزیں ویسے ویسے واسٹ ہوتی جاتی ہیں چیزوں کے اندر deeply جا کے ان کو سمجھنا پڑتا ہے pick کرنا پڑتا ہے اس پر time لگتا ہے محنت ہوتی ہے اصل application یہ ہوتی ہے تو اس چیز کو صرف اور صرف لڑکا ٹھیک کر سکتا ہے all that the rest of us can do is to point out what is the matter ہم سب لوگ صرف ایک کام کر سکتے ہیں وہ کام کونسا ہے point out what the matter is اصل مسئلہ کیا ہے problem کیا ہے ہم اس problem کو بچے کے سامنے point out کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو cure ہے treatment ہے وہ کون کرے گا بچہ خود کرے گا خود سے اپنے آپ کو سنبھالے گا تو بیٹے ہماری reason number three آج complete ہوئی reason number one میں تھوڑا سے اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو reason number one کے اندر those who try and those who do not try اور nervous habits ہیوں اس کے اندر reason number two کے اندر بیٹے جو ہے ambition mistaken ambition تھا reason number three کے اندر over confidence آ گیا اب ہم start کرنے لگے ہیں reason number four reason number four اس کے اندر کیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی reason ہے جس کی وجہ سے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں the question of health both physical and mental is always one of the reasons of our failure پہلے جملے کے اندر ہی اگر آپ اس کو understand کر لیں تو پوری reason آپ کی سمجھ میں آ جائے گی reason number four وہی رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے جی physical and mental health is necessary for our success کسی بھی سٹوڈنٹ کا جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ fit ہونا healthful ہونا بہت ضروری ہے اس کے کامیابی کے لیے otherwise he will face failure وہ ناکام ہو جائے گا of an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor an event's number of failure can be avoided and what is just as important as reason in inability to do satisfactory college work can do already understood by the boy his parents and college authorities sentence تو یہاں مکمل ہوا ہے لیکن بیٹے پیراگراف مکمل نہیں ہوا وہ اگلے لیکچر میں ہوگا وہ یہ کہنا جاتا ہے بیٹا کہ اگر ایک adequate health service مناسب صحت کا انتظام کیا گیا ہو بیٹے جیسے colleges کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر آویلیبل ہوتا ہے dispenser آویلیبل ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے بچوں کا وقتاں فوقتاں چیک اپ کرنا ان کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے اس کو دیکھنا اور اس کے بعد یہ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے college staff کی بنتی ہے teaching staff کی بنتی ہے کیونکہ جو teacher پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کلاس میں feel کرتا ہے کیونکہ روزانہ اس کی interaction ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ کلاس میں ایک اچھے mind کے ساتھ بیٹھتا ہے اچھی صحت کے ساتھ بیٹھتا ہے کون سا بچہ ہے جو ہر وقت سوس رہتا ہے پریشان رہتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے وہ بیمار ہے تو یہ سارے لوگ مل کر اگر بچے کی صحت کے اوپر compromise نہ کریں بچے کی صحت کو improve کر لیا جائے تو بچوں کی بہت بڑی تعداد جو اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہے وہ فیل ہونے سے بچ جائے گی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچوں کو ایون کے اپنے blood group کا بھی نہیں پتا ہوتا first year class کا بچہ second year کا بچہ fse medical non medical IT جتنے بھی groups ہوتے ہیں ان سب کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنا ایون کے blood group بھی نہیں پتا ہوتا انہوں نے کبھی زندگی میں اپنا چیک اپ نہیں کروایا ہوتا والدین اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کالج والے اس بات پہ توجہ نہیں دیتے اور بچہ خود سے بھی اس چیز کو فیل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی disease اتنی develop ہو کے اس کی علامات نہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو والدین کبھی بھی اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور کالج والے بھی اس چیز کو highlight نہیں کرتے کہ جب تک کسی چیز کی علامات اس کے اندر symptoms اس کے اندر کسی بیماری کی ظاہر نہ ہو جائیں یہ وہ reason ہے جو کہ بچوں کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ذہنی طور پہ کچھ بچے بیمار ہوتے ہیں کچھ بچے جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے بٹے کہ وہ بچوں کا پورا ایک گروپ ناکام ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے یا اگر وہ بچہ پاس ہو بھی جائے تو اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکتا اس grade تک نہیں پہنچ پاتا اگر وہ fit ہوتا جہاں تک وہ پہنچ جاتا تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے جی وہ بیمار ہو جاتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے تو اس reason کو اگر ہم نام دینا چاہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں جی health کا کہ health کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ paragraph ہم next lecture میں اس کو مکمل کریں گے اور کون کون سی reasons کون کون سی examples writer نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے reason number four سمجھانے کے لیے writer نے ہمیں جو example بھی ہیں اس کو ہم discuss کریں گے اب اس کے جو synonyms ہیں ان کو discuss کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے adequate proper suitable apt keenness eagerness talent genius entire full utter hole receptive sharp quick alert waste decay collapse fail تو یہ synonyms کی لسٹ ہے جو آپ اس کے ساتھ بنائیں گے اور reason number four کو ہم max lecture کے اندر انشاءاللہ discuss کریں گے thank you very much